بسم اللہ الرحمن الرحیم جی کوئیسٹن نمبر سیکس تو ٹین تو آئیے جی اس کو شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے کوئیسٹن اچھے سے ریڈ کر لیتے ہیں کوئیسٹن ریڈ کرنے کے بعد پھر اس کو سوال کریں گے کوئیسٹن ریڈ کر کے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ نے کوئیسٹن ریڈ نہیں کیا اس کو سمجھا نہیں ہے تو آپ کے لئے سوال آل کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کو ریڈ کر کے سمجھنا ہے اور آپ کا سمجھے کہ آدھا سوال تبھی حل ہو جاتا ہے تو آئیے جی کوئیسٹن نمبر جو سکس کا اس کو شروع کرتے ہیں مسود آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے اس پہ کو پربیات دھیان رکھئے مسود کی بھی اس بک بائی سنگل اینٹری سسٹم ہی گیوز یو دا فالوین انفرمیشن فرام دیو ویچ یو آر ریکوائر تو سرٹین ہیز پرافیٹ آن لاز جوننگ دا یہ ٹو تھو 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 ڈیٹو کا اس کو ڈیٹا دیا جس میں سے ہم نے اس کا پرافیٹ آر لاز فائنڈ کرنا ہے پہلے نمبر پہ آپ دیکھئے دو کال ہمارے پاس بنے ہوئے ہیں ایک جنریڈی وان ٹو تھو 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 جنریڈی والا جو ہے یہ اپنی کیاپٹل فائنڈ کرنے کے لیے یوز ہوگا اور جو دسمبر والا ڈیٹا اس کا یہ آپ کا کلوزنگ کیاپٹل فائنڈ کرنے کانسا نکال لیں گے تو کیش ایٹ بینگ کیش انہینڈ کریٹر سٹاک پلانٹ مشینری فرنیچر یہ چیز اس میں میں دی ہوئی ہے اب اس کی ورکنگ دیکھ لیتے ہیں مسعود ہیڈ ویڈران روپیس ٹوئنٹی فائیب تھوزن ڈیورنگ دائیئر پچیس ہزار اس نے ایک سال کے ترمیان نکلوایا تو یہ اس کی ڈرائنگز ہو گئی اس کے بعد بٹ ہیڈ انٹروڈیوز فریش کیپٹل آف روپیس سیون ساتھ ہزار روپیہ اس نے فردر کیپٹل لگایا ہے فریش کیپٹل اسے ہم کہتے ہیں جولائی کو ڈیڈ یادت نہیں آپ نے فرس جولائی کو اب ڈیٹر میں سے آپ نے ٹین پرسن مائنس کر دینا ہے اس کے بعد رائٹ آف ڈیپریسیشن ایز پلانٹ ایٹ فیفٹین پرسن پلانٹ کی فیفٹین پرسن ڈیپریسیشن آپ مائنس کریں گے اس کے بعد انٹرسٹ سٹو بی اولاد ہے سیکس پرسن اب انٹرسٹ اونڈ کیپٹل آپ نکال لیں گے اب ہمارے پاس اپنیگ کیپٹل بھی ہوگا کو مجھے ہوجا اور ٹین کیپٹل ہو گے اب کس کے اوپر انٹرسٹ نکالنا ہے وہ کوئیسن کریں گے تم آپ کو بتاؤں گا اپننگ میں نکلے گا فردر پہ نکلے گا یا کلوزنگ پہ نکلے گا اور کتنے کتنے دیر کا نکلے گا یہ کوئیسن میں اور نئی بک میں کیا فرائق ہے نئی بک میں نے ویلیو ڈبل کر دی ہیں اور اس بک میں کیا کیا ہے انہوں نے اب یہ جو کوئیسن نمبر سکس ہے اس میں انہوں نے ایک زیرو بڑا دیا ہے اور اس میں کوئیسن نمبر سیمن بھی ایک ایکسٹر دیا گیا ہے تو نئی بک جو اگر آپ کے پاس ہے تو نئی بک سے کہنے وہ بہتر آپ کے لیے تو کوئیسن نمبر کیش ایڈ بینک ہے آٹھ ہزار چار سو کیش ان ہینڈ کوئی نہیں ہے اس کو ڈیش لگا دیں ڈیٹرز ورکنگ میں آپ کو پھر بتا دوں ورکنگ ہم جتنی بھی کریں گے وہ ہم کلوزنگ میں کریں گے اوپننگ میں کوئی ورکنگ نہیں ہوتی فیفٹی ٹو تھوزن ہو گیا ہمارے پاس ڈیٹرز کریڈٹر آگے کریڈٹر ہماری سیڈ پہ آتے ہیں کریڈٹر ہمارے پاس ہیں سولہ ہزار نیکسٹ ہمارے پاس ہے سٹاک سٹاک کی ویلیو سولہ ہزار پانسو اس کے بعد پلانٹ پلانٹ کی ویلیو ہے بیس ہزار پانسو اور فرنیچر فرنیچر کی ویلیو پندناس ہو گا ہے یہ ہمارے پاس ایسر سارے آگے اور یہ ایک ہی لائیبیلٹی ہے اس کا ٹوٹل آگے تو اس کا اوپنی کیاپٹل فائنڈ کر لیتے ہیں اب دیکھئے آٹھ ہزار چار سو جمع پاہ باون ہزار اور جمع سونہ ہزار پانسو اس کے بعد بیس ہزار پانسو پندناسو یہ آگے اٹھانوے ہزار نو سو مائنس سولہ سو کر لیتے ہیں سولہ ہزار بیاسی ہزار نو سو کانسر آگے ہمارے پاس اٹھانوے ہزار نو سو نیچے لکھیں گے اور بیاسی ہزار نو سو یہ یہ اس کا تو آگے ہمارے پاس کیپٹل ٹوٹل اس کا آیا تھا اٹھانوے ہزار نو سو نائن ایٹ نائن ڈبل ڈیرو ادھر بھی اس سائٹ میں بھی یہی لکھیں گے آپ نائن ایٹ نائن ڈبل ڈیرو کے جی یہ ہمارے پاس اوپننگ کیپٹل جو ہے آگیا اب کلوزنگ کیپٹل فائنڈ کرتے ہیں اب جتنی بھی وڑکنگ ہوگی ہم اسی میں کریں گے ادھر بھی ساب سے پہلے آپ لکھیں گے ایسرٹس اماؤنٹ لائیبلٹی پلاس کیپٹل اور یہاں پر لکھیں گے آپ اماؤنٹ جی تو ورکنگ جس چیز پہ ہے نا اس کے اوپر نشان لگا لیں آپ بڑکنگ اس نے کہا جی ڈیٹرز تو ڈیٹر کا جو ایٹی فائیو تھا ہو جانا اس کو اوپر ڈارڈ لگا رہے ہیں کسا اس کے بعد آپ نے پلانڈا مشنری ہے اس کے اوپر کسا ڈارڈ لگا لیں تانکہ آپ کو بھول لیں آپ کو ایسن کرتے ہوئے تو بس دو بڑکنگ ہوں گی اس میں ایک ڈیٹر کی اور ایک پلانڈ پلانڈ کی بس تو پہلے لکھیں گے آپ کیش ایٹ بینک کیش ایٹ بینک چھ ہزار پان سو اس کے بعد کیش ان ہینڈ کیش ان ہینڈ دو سو ہمارے پاس آ گیا پھر اس کے بعد کریڈٹر ایٹی فائیو تھوزن کرائیٹری سیڈ پہ لکھ لیں اے ایٹی فائیو تھوزن اے اس کے بعد سٹاک پہ آجیں اے نہیں وہ ڈیٹر تھا کریٹر بیس ہزار پان سو ہے بیس ہزار پان سو کرائیٹر بیس ہزار پان سو ہے اور ڈیٹر ہی سیڈ پہ آئے گا ڈیٹر آئیں گے ڈیٹر کی ویلیو ہے آٹھ پچاس ہزار اور اس میں سے آپ نے نا اس کے کتنے پرسنٹ ہے وہ مائنس کرنے اے پرویئن آپ ٹین پرسن اس کی پرویئن ہوتی ہے پرویئن کیا ہوتا ہے دیس پرویئن پرویئن میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹر آہ بیسیکلی وہ پیسے ہوتے ہیں جو ہم نے لوگوں سے ادار بھی لینا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارا اس میں سے نا دس بیسے رکل لیں گے ایک زیرو کام ہو جائے گا ایٹی فائیو ہنڈر ہمیں نہیں ملنا یہ نیکنکہ ہم ایسا ریزرو رکھ لیتا ہے کہ ہمیں یہ پیسے نہ ملے اس لیے ہم ہم اس کو پہلے ہی مائنس کر لیتے ہیں ایٹی فائیو ہنڈر مائنس ایٹی فائیو ہنڈر تو یہ سیمٹی سیکس سوزن فائیو ہنڈر آگیا سیمٹی سیکس سوزن فائیو ہنڈر آگیا اس کے بعد ڈیٹر کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سٹاک سٹاک کی ویلیو ہمارے پاس ہے اٹھانہ ہزار بس یہ گھوڑ کرنا کہ آپ کروزنگ والا ڈیٹا لکھیں بچے باز اوپننگ والا لکھ لیتے ہیں ہم بھی کہیں دفعہ اوپننگ والا لکھ لکھ لیتے ہیں کوئیسن گلد ہو جاتا ہے تو دوسرے کالم والی ویلیوز میں وہ لکھنی ہے آپ نے اس کے بعد پلانٹ پلانٹ کی بھی کہیں گے آپ ڈیپریسیشن وہ تھی ہے جو سال میں اس کی ویلیو کام ہو جاتی ہے نا ڈیپریسیشن اس کو ڈیپریسیشن کہتے ہیں اور اس کو بھی مائنس کرنا ہوتا ہے یہ جی فیپٹین پرسنٹ ہے تو اکیس ہزار کو فیپٹین سے ملٹی بیک رہیں سو پہ ڈیوائیڈ کروا دیں یہ بن دے گا تین ہزار ایک سو پچاس تین ہزار ایک سو پچاس اور اکیس ہزار میں سے آپ نے تین ہزار ایک سو پچاس مائنس کر دینا ہے تو یہ ستنہ ہزار اٹھ سو پچاس آ جائے گا یہ آگیا ہمارے پاس ستنہ ہزار اٹھ سو پچاس اس کے بعد ایک ویلیو رہا گیا یہ فنیچر کی پندھنا سو فنیچر کی ویلیو کام بنی ہوئی فنیچر اتنا ہی رہا ہے جو اپننگ میں تھا نا پندھنا سو فنیچر کا آگیا اب ایسر سائر کا ٹوٹل کر لیں اور اس میں سے یہ کریٹر مائنس کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا آنسر آنا جائے یہ ایک لاکھ پچاس روپے جی پینسٹھ سو جمع دو سو جمع چھتر پانسو جمع اٹھارہ ہزار جمع سترہ ہزار آٹھ سو پچاس جمع پندھنا سو تو یہ ہمارے پاس آ گیا ایک لاکھ بیس ہزار پانسو پچاس مائنس بیس پانسو بیس ہزار پانسو ٹیک ہو گیا جی ہمارے پاس کیپٹل آ گیا یہ کیپٹل آ گیا جی ایک لاکھ پچاس روپے یہ جو ٹوٹل ہوتا ہے اس کو آپ نے دونوں سائٹ پہ لکھنا ہوتا ہے ایک لاکھ بیس ہزار پانسو پچاس ہو گیا جی اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کا نکال نہیں ہے اس کا پرافٹ کار لے اوپننگ کیپٹل اور کلوزنگ کیپٹل دونوں کو یوز کر کے تو اس کا پرافٹ کار لیں گے تو میں اس کو بہلے ریز کر کے ریڈی کار لیتا ہوں تو جی بچو شروع کرتے ہیں پرافٹ ان لاس ٹیٹمنٹ تو اس میں دیکھئے پہلے آپ نام لکھیں گے بھی پرافٹ ان لاس ٹیٹمنٹ لکھیں گے سب سے پہلے ہم یہاں پر لکھیں گے کلوزنگ کیپٹل کلوزنگ کیپٹل ہمارے پاس آیا تھا ایک لاکھ پچاس روپے ہاں ایک لاکھ پچاس روپے اس کے بعد یہاں پر ہم کریں گے ایڈ ڈرائنگز ڈرائنگز ہمارے پاس کتنی ہے پچیس ہزار ان دونوں کو پلاس کر لیں گے ایک لاکھ پچیس ہزار پانس ہو جائے گا ہمارے پاس یعنی کہ آپ کیا کریں گے دیکھئے ایک لاکھ پچاس جمع پچیس ہزار تو یہ بن جائے گا ایک لاکھ پچیس ہزار پچاس روپے اس کے بعد لیس فریش کیپٹل فریش کیپٹل اس نے کوئی سمی میں دیا ہوا ہے سیون تھوزن اس میں سے سیون تھوزن آپ مائنس کر دیں یہ بن گیا ایک لاکھ اٹھارہ ہزار پچاس روپے اس کے بعد آپ نے یہ بن یہ اس کو آپ اڈجسٹڈ کیپٹل بھی لکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ نا اڈجسٹڈ کیپٹل نہ بھی لکھیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے لکھ دیں تو پھر بھی ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں سے آپ لیس کریں گے اوپننگ کیپٹل اوپننگ کیپٹل ہمارے پاس کتنا ہے جی وہ ہم نے فائنڈ کیا ہوا ہے بیاسی ہزار نو سو بیاسی ہزار نو سو مائنس کر دیں تمہارے پاس بات چکا یہ پینتیس ہزار ایک سو پٹاس روپے لے یہ آگیا ہمارے پاس اوپننگ کیپٹل مائنس کرنے کے بعد اب یہ ہمارے پاس آنسن نہیں آیا اس کوئیسن میں نا ہمارے پاس انٹرس ٹون کیپٹل بھی ہے انٹرس ٹون کیپٹل دیکھئے اس نے کہا ہے لاس پہ یہ ہے انٹرس ٹون کیپٹل is to be allowed at six percent per annum چھے فیصد جو ہے یہ ہمارے پاس انٹرس ٹون کیپٹل ہے انٹرس ٹون کا پاپر والا آگیا اس کو جانے دیں تو جی بچو آپ پر بڑے کے بعد آگیا ہم اب اس میں پھر شروع ہو جانا اب ہم کیا کریں ہم نے تو اپنا کام کر نہیں ہے نا اچھا یہ آگیا ہمارے پاس کروزنگ کیپٹل ڈرائنگ ایڈ کارلی لیٹس فریش کپٹل مائنس کارلیا اس کے بعد پھر آگیا جسٹڈ کیپٹل اس میں سے ہم نے اپنی کپٹل مائنس کیا تو یہ ہمارے پاس آگی ڈرائنگ کی ویلیو اب اس میں سے ہم نے انٹرس ٹون کیپٹل مائنس کرنا یہاں پر آپ پھر لکھیں گے ڈیس 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 ڈا ڈیس ڈیس انٹرسٹ آن کیاپٹل انٹرسٹ آن کیاپٹل آپ نکال لیں گے بیاسی ہزار نو سو ملٹیپلائے چھے دیوائیڈ سو اس کا نکال لیں آپ چھے فیشن بیاسی ہزار نو سو ملٹیپلائے چھے دیوائیڈ سو چار ہزار نو سو چوہتر یہ ہمارے پاس آ گیا اس کے بعد انٹرسٹ آن فریش کیپٹل ہمارے پاس سات ہزار سات ہزار کا چھے فیصل لیں گے اور اس کو پر چھے میں نکائے گا کیونکہ دسمبر پہ انڈو ہو رہا ہے نا اس کا جولائی گھر ستمبر کوبن ومبر دسمبر چھے ماہ کا اس کو پر انٹرسٹ نکلے گا آدھا سال یہ یو دو ہے تو اس کو چھے بڑا باران کر دینا اپنے سات ہزار ملٹیپلائے چھے ڈیوائیڈ سو ملٹیپلائے چھے ڈیوائیڈ بارہ دو سو دس آگیا تو ٹوٹل کتنا ہو گیا اس کو ٹوٹل کار لیں یہ ورکنگ آپ نے ایسے اوپر ہے ڈنگ دے گا نا ورکنگ شو لازمی کرانی ہے اس کے اندر کریں گے نا تو وہ اچھا نہیں لگتا ہم ڈریک ٹانسر لکھیں گے اس کے نیچے آپ نے ورکنگ لکھ کے تو ساری شو کرانی ہے اس کو آپ نے پاس نوٹ بھی کار لینا آپ نے چار ہزار نو سو چھوہتر جمعہ دو سو دس دو سو دس جمعہ چار ہزار نو سو چھوہتر یہ پانچ ہزار ایک سو چھوڑا سی پانچ ہزار ایک سو چھوڑا سی ہمارے پاس انٹرسٹ آگیا یہاں پر ہم لکھیں گے پانچ ہزار ایک سو چھوڑا سی اب اس میں سے اس کو مائنس کریں گے تو ہمارا آنسر آلے گا پینتیسہ ہزار ایک سو پٹاس پینتیسہ ایک سو پٹاس مائنس پانچ ہزار ایک سو چھوڑا سی تو اس کا ہمارے پاس دیکھئے آنسر آگیا انتیس ہزار نو سو چھوہتر انتیس ہزار نو سو چھوہتر جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا آگیا آنسر اس کے نیچے ڈیمل لائن لگا دیں گے آپ آپ اس کو آپ لکھیں گے نیٹ پرافیٹ نیٹ پرافیٹ ہمارے پاس آ آیا یہ بک سے بھی ایک دفعہ چاہے کار لیتے ہیں انتیس ہزار نو سو چھوہتر جی بلکل ٹھیک آپ کا آنسر آگیا کوئیسن نمبر جو سکس ہے یہ کمپلیٹ ہو ہو گیا ہم نے اپننگ بھی نکالا کروزنگ بھی نکالا اور اس کا کیپٹل ری پرافٹ بھی نکال لیا اب کوئیسن نمبر جو سیون ہونے نا یہ پرانی بک میں نہیں ہے جو بچے پرانی بک سے پار رہے ہیں تو وہ ادھے سے دیکھ کے اس کو نوٹ کر لیں اپنے پاس یہ بھی آیا لیکن اس کی ایک ایک زیرو اس کا زیادہ کار دیا وہ انہوں نے تو ادھے سے دیکھ کے آپ تو اس کو ریڈی کر لینا تو آئیے جی کوئیسن نمبر جو سیون ہے اس کو کرتے ہیں اب جو کرنے جا رہے ہیں کوئیسن نمبر سیون کوئیسن نمبر سیون جو ہے پرانی بک بنی یہ نئی بک میں ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اس نے نا نیچے آنسر بھی نہیں دی ہوئے تو آپ کو میں کراؤں گو تو آپ نے اس کو کر لینا اور نیچے بیشک اس کے آنسر لکھنے ہوتا لکھ لینا تو یہ ایک ہی ساتھ میں نے ساکھ گار دی ہے تو آپ کو اپننگ والا سیم بند ہے اس کو پر میں ٹائمز آئیں کروں گا میں پہلے آپ کو بنا کر دیا توٹل ہوگی رہا کر دی ہے تاں تاکہ ویڈیو کی لنگ زیادہ لمبی نہ ہو تو دیکھیں اس کو پڑھ لیتے ہیں پہلے سوال کو سارے کو پھر اس کے بعد اس کو کرتے ہیں زہد کی بھی اس بوک انڈر سنگل انٹر سسٹرم فرام دی فالی وی انفرمیشن اصر ٹین ہیس پروفیٹ آن لاس جورننگ دیئے ٹو تھو تھوزن ٹونٹی ٹو اور دیکھئے کیچ بینک ڈیٹر سٹارگ بیلنگ فنیچر کریٹر یہ چیزیں دیں یہ اس نے میں کریٹر ایک لائیبیلٹی ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جنرلی میں اگر دیکھیں نا تو نو سو ہے اور اس کے آگے دیکھیں چار ساتزا چار سو لکھا ہے کریڈٹ جو بینک کا جو ٹوٹل ہے نا جو ساتزا چار سو ہے یہ کریڈٹ بیلنس ہے تو آپ نے اوپنی والا جو بینک ہے وہ کریڈ سیٹ پہ لکھنا ہے اس کے بعد اگر کلوزنگ میں دیکھیں بینک کلوزنگ والا ڈیابیٹ ہے تو کلوزنگ والا آپ ڈیابیٹ پہ لکھیں گے یہ بس یہ فردر کپٹل لیکھیں یہاں فریش کپٹل کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آرہا اس سوال میں فریش کپٹل نہیں ہے اپنی کپٹل ڈرائنگ اپنے بار میں تو آئیے تھی دیکھ دیکھیں پہلے اپنی بنائی ہے میں نے سٹیٹمنٹ دیکھیں نام اس کا زاہد ہے سٹیٹمنٹ آفیر اور ایز آن فرز جانری ٹو تھوزن ٹونٹی ٹو ایسے سائیڈ پہ پہلے کیچہ آگیا نو سو روپیہ بینک کے آگے کریڈٹ لکھا ہوگا تو جب آپ بھی کریڈٹ لکھا ہوگا بینک کے آگے تو آپ نے اس کو کریڈٹ لکھنا یہ لائیبیلٹی بان گئی ہماری ساتھ دار چار سو ڈیٹر کی ویلیو ہے پانچ تریپن ہزار ینکے فیفٹی تھوزن سٹاک ہمارے پاس سترہ ہزار کا ہے بیلڈنگ ہمارے پاس ہے ٹونٹی اور فنیچر ہمارے پاس ہے دی فورٹین ہنڈرڈ اور لاسپک کریڈٹرز ہیں کریڈٹر فیفٹین سو یہاں پہ آگیا ایسر سائے کا ٹوٹل کیا تو میرے پاس آگیا بانے ہزار تین سو بانے ہزار تین سو ادھر بھی لکھ لیا اور اس میں سے یہ ساتھ دار چار سو اور پندرہ ہزار مائنس کیا انہتر ہزار نو سو روپیا ہمارے پاس یہ اپنی کپٹل آگیا تو آرے ہیں اب کلوزنگ کپٹل نکالتے ہیں تو کلوزنگ کپٹل کے لیے آپ کیا کریں گے سیم وہی چیزیں ہیں پہلے کیش آگیا بینک آگیا ڈیٹر آگیا اس کے بعد سٹاک آگیا اور بیلڈنگ لکھی ہے میں نے بیلڈنگ کی اس نے کہا تھی ٹین پرسن ڈیپٹی سیشن ہے تو بیلڈنگ کی ویلیو پچیس ہزار ہے اس میں یہاں پر آپ پچیس ہزار لکھیں گے اور اس میں سے آپ نے دس ویسر مائنس کرنا ہے جب دس ویسر ہو تو ایک زیروں کام کر دیں آپ پچیس سو پچیس ہزار میں سے اگر پچیس سو نکال لیں گے آپ تو یہ بن جائے گا بائیس ہزار پانسو بائیس ہزار پانسو بجے گا اس کے بعد فرنیچر کی ویلیو اس میں دو ہزار ہے یہ فرنیچر کی ویلیو دو ہزار ہو گئی اور لاس پر کرائٹر ہیں تو کرائٹر ادھر آگیا پچیس ہزار بس اس کا ٹوٹل کٹ کے نا تو اس کا آنسر نکال لیتے ہیں ایک ہزار جمع چار ہزار جمع اٹھاسی ہزار جمع انیس ہزار جمع بائیس ہزار پانسو جمع دو ہزار یہ آگیا ایک لاکھ چھتیس ہزار پانسو ایک لاکھ چھتیس ہزار پانسو مائنس کر دیں پچیس سار تو یہ بن گیا ایک لاکھ گیارہ ہزار پانسو ایک لاکھ گیارہ ہزار پانسو یہ ہمارے پاس آگیا کلوزنگ کیپٹر اوپننگ بھی ہم نے نکال لیا کلوزنگ بھی نکال لیا اب اس کی ہم بناتے ہیں پرافیٹ اور لاس سٹیٹمنٹ تو اس کے لیے میں ریڈی گار لیتا ہوں پہلے تاں کے تھوڑا ہمارا ٹائم بجھے تو جو پرافیٹ اور لاس سٹیٹمنٹ ہم بنانے لگے ہیں قویسن نمبر سیون کی تین چیزیں بس دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس کلوزنگ کیپٹل ہے کلوزنگ کیپٹل کتنا ہے تھا ایک لاکھ گیارہ ہزار پانسو اس کے بعد ڈرائنگ اس نے دیئے میں بیس ہزار ایڈ ڈرائنگ بیس ہزار آپ نے یہاں پہ اس کو کر لینا ہے پلاس ایک لاکھ گیارہ ہے نا تو ایک لاکھ اکتیس ہزار پانس ہو جے گا ڈرائنگ کیپٹل ہمارے پاس آیا نہیں ہے تو یہ اسی کو ہم اڈجسٹیٹ کیپٹل کیا دیں گے ڈرائنگ نہیں لکھوایا یہ اس کے بعد لیس کا آر دیں گے اپننگ کیپٹل اپنی کیپٹل ہمارے پاس تھا انہتر ہزار ایک منٹ اس میں تو ہے لی ملکہ وہ تو ہاں انہتر ہزار نو سو تھا ایک لاکھ کیارہ ہزار پانس ہو کلوزنگ آیا تھا انہتر ہزار نو سو ہاں یاد ہم نے اتنی آیا تھا اس کو مائنس کر لیتے ہیں مائنس کر کے اس کانس ایک لاکھ اکتیس ہزار پانس ہو مائنس انہتر ہزار نو سو ایک سٹھ ہزار چھے سو سکس وان سکس ڈبل زیرو یہ ہمارے پاس آگیا نیٹ برافٹ ڈی بچو یہ ہمارے پاس جو ہے question نمبر سیون جو ہے question نمبر سیون ہمارے پاس بلکل accurate complete ہو گیا یہ کہ it was seven تھا اس کا پرانی بک میں نہیں ہے نئی بک میں ہے اور اس کے آنسر بھی نہیں دیا ہو گا لیکن یہ جو میں نے question کیا ہے بلکل accurate کیا اس کے آنسر بھی بلکل ٹھیک ہیں تو آپ نے اس کو اپنے پاس کر لینا اپنا ہوم ہر کر لینا تو آید یہ اب question نمبر ایٹ کرتے ہیں دس کو ایسے نام اس ویڈیو میں کریں گے ان کے چھے سات آٹھ ناؤں دس پہلے پانچ کی ویڈیو آرڈی اپلوڈ اگر وہ نہیں دیکھے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جا رہے ہیں ہم کوئیسے نمبر ایٹ کوئیسے نمبر ایٹ ہمارے پاس آئی کم پارٹو سنگل انٹری سسٹم ٹیپٹر نمبر وان کا تو سکرین بھی آپ کو کوئیسے نمبر ایٹ جو ہے نظر آڑا ہوگا جی تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں کوئیسے کو بڑا ایمپورٹن کوئیسے آقا پیپر پونٹ آف یو سے اور اس کو سال کرتے ہیں جی ایٹ والا کوئیسے ہیں میسٹر سلیم آسم کمنس بسنس آ�이س جنری ٹو تھو 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 ٹو تھو 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 ہن ٹو تھو 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 ایٹ ورپیز ون لیک اوپنگ capital دی ہے دیلو دی ہمارا آدہ کام سان ہو گیا ایمیڈیٹلی پر چیز فرنیچر فاروپیس ٹونٹی فور توزن اس نے سار کے شروع میں چوبیس ہزار پر کا فنیچر ہی لیا فنیچر آپ کا ایسر سائیڈ پہ آ جائے گا ان فرسٹ اپرل ٹو تھوزن ٹونٹی ٹو ہی باروڈ بیس سکٹی توزن فرام ہی فرنڈ مسٹر ناسیر ایٹ ٹی ریٹ آف ٹین پرسن پر اینم فرسٹ اپرل کو اس نے کیا کیا جی ساٹھ ہزار پیا کرزہ لیا ہے مسٹر ناسیر سے پر اینم کے ساپ سے یعنی کہ اپرل میں اگر اس نے کردہ لیا جنوری فروری مارچ اپرل تین مہینے گزر گئے ہیں اور اب نیکس آگے نو مہینے کا اس کو پر انٹرسٹ نکالنا پڑے گا اگر اس کو انٹرسٹ دینا ہے تو اور اسی ریٹ کو فرسٹ اپرل کو ہی تھرٹی ایٹ تھوزن جو ہے وہ فردر کیپٹل آگیا ہے کاربار میں اس کے بعد ہی ہے بی ڈران ڈوی تھرٹی سیکھ انڈر ایٹ ڈی اینڈ اپ ایچ منتھ ہر مہینے کے آہر پے وہ چھتیس ہزار پیا لے گیا ہے تو اس کو بارہ سے ملٹی پی کرو آگے نا سال میں چین کر لیں گے سال کے ڈرائنگ آج ہی ہمارے پاس فار اس فیملی ایکس پینسی نون تھورٹی فرس دیسمبر ٹوزان ٹونٹی ٹو کو ہی پوزیشن وار ایس کی پوزیشن کیا ہے نیکس پیر پیا 45 پیر گر مرم ک stretch in hand 2400 cash aan bank К hanshee Jeremy 301200 sundry debtor Rs.57600 stoak Rs 81600 build receivable 19200 sundry کرائیٹر سکھ سوزن رینٹ ڈیو ایٹین ہنڈرڈ یہ لاؤس والے دو آپ کے لائیبیلٹی سیڈ پہ آ جائیں گے اس کے بعد اصرٹین پروفیٹ اینڈ لاؤس میٹ بائی ہیم آفٹر کنسیڈرنگ دی فالوین ارجسمنٹ یہ چار ارجسمنٹ اس نے دی ہیں یہ بڑا ہی ایمپورٹن کوئیسن آپ کا ڈیپریشی ایڈ فرنیچر ایڈی ریٹ ٹین پرسنٹ پر اینم فرنیچر میں سے ٹین پرسنٹ اپریزیشن نکال لی ہے چارج انٹرسٹ آن کیپٹل ٹین پرسنٹ انٹرسٹ آن کیپٹل ٹین پرسنٹ نکال لیں گے اس کے بعد انٹرسٹ آن پیٹو میسٹر ناسیر لون ایک فرس اپرل کو جو لون لیا تھا میسٹر ناسیر سے اس کے اوپر ٹین پرسنٹ رسٹ دینا ہے اور اپرل سے لے کے دسمبر تک نو مینے بنتے ہیں نو مینے کا انٹرسٹ دیں گے لاز پہ رائٹ آف روپیز فیپٹی سکس ہنڈرڈ فرام سنڈری ڈیٹرز اور پانچ ہزار چھ سو روپیہ جو ہے آپ نے سنڈری ڈیٹر میں سے مائنس کر دینا ہے لہو جی کافی فول فریج مزے والا کوئی ایسا ہے تو آئیے جس کو شروع کرتے ہیں پہلے یہ فورٹی فائی پیج والا ڈیٹر کرتے ہیں اس کے بعد جو باقی ڈیٹا وہ کر لیں گے کیش ان ہینڈ چو بھی سو اس کے بعد کیش ایٹ بینک اکتیس ہزار دو سو سنڈری ڈیٹرز ستامن ہزار چھ سو سٹارک اکیاسی ہزار چھ سو ڈیٹر کی ورکنگ ہے ٹھیک ہے ورکنگ جو ہے نا وہ ساست کرنی پڑے گی کروزنگ جو ہوتا ہے اس میں ورکنگ ساست کرتے ہیں یہ سنڈری ڈیٹرز کی شارفہ ہم لکھتے ہیں ایس اور پھر آگے ڈیٹر لگا دیتے ہیں تاکہ ویلی اندر لکھی جائے ڈیٹرز ہمارے پاس ہیں ستامن ہزار چھ سو اور اس میں سے لیس رائٹ آف ہے رائٹ آف ہے فیپٹی سکس انڈر لیس رائٹ آف رائٹ آف کا مطلب ہے کہ اتنے اس میں سے مائنس کر دینے ہیں آپ نے یہ نہیں ملیں گے ہمیں یہ آگیا ہمارے پاس چھیک ہے جی چھے سو نکال دیں اور ستامن میں سے پانچ ہزار نکال دیں تاکہ فیپٹی ٹو تھوزن بچ گیا اس کے بعد سنڈی ڈیٹر کے بعد اب سٹار کلکھیں سٹارک ہمارے پاس آگے ایٹی وان توزن سکس انڈر اس کے بعد بیل ریسیویبل شوارڈ فام ہے بھی آر انیس ہزار دو سو پھر اس کے بعد کریٹر ہے اور رینٹ ڈیو ہے کریٹرز چھے ہزار رینٹ ڈیو ین کے رینٹ بھی دینے والا اٹھارہ سو جی اب نیکس پیچھے والے پیری پہ چلیں نظر آپ یہاں پر لون تھا ایک ساٹھ ہزار پہ لون ہے وہ لکھ لیں لون فرام مسٹر لون فرام ناصیر مسٹر ناصیر سے ساٹھ ہزار پہلے لیے کرزا لیے آگے انٹرسٹ نکال لیں گے انٹرسٹ آن لون تو یہ ساٹھ ہزار جو ہے اس کو پر انٹرسٹ کتنے پرسند ہے چارج انٹرسٹ آن کیپٹل دس فیصد ہے تو دس سے اس کو ڈیوائیڈ ملٹیوائیڈ کریں سو بے ڈیوائیڈ کریں اور فرسٹ اپرل سے دسمبر جو ہے نا ہمارے پاس نو مینے منتے ہیں نو مینے کا انٹرسٹ نکلے گا اس کی ورکنگ کر لیں آپ کریں گے ساٹھ ہزار ملٹیوائیڈ دس ڈیوائیڈ سو ملٹیوائیڈ نو ڈیوائیڈ بارہ پنتالیس سو اس کا پنتالیس سو جو ہے وہ انٹرسٹ آ گیا اوکے جی اس کے بعد ایمیڈیلی اس نے فنیچر ہی تکتا پہلی دوسری لین پہ آئی ہی ایمیڈیلی پرچیز فنیچر فارت ٹونٹی فور توزن اور فنیچر کے اوپر ڈیپٹی سیشن بھی ہے ٹین پرسند فنیچر لکھ لیں یہاں پہ فنیچر کی ویلیو ہے ٹونٹی فور تھوزن لیس انٹرسٹ چوبی سو مائنس کر دو داس فی سے جب بھی ہوگا ایک زیرو کام کر دیں چوبی سوار چوبی سوار دس فی سر مائنس کیا تو پہلے اس میں سے آپ کریں ہاں دو ہزار مائنس کتنا رہا گیا بائیس سار ٹی چار سو مائنس کار اکیس ہزار چیس ہو رہا گیا اکیس ہزار چیس ہو رہا گیا لے جی یہ ساری سائٹ جو ہے نا ہمارے پاس ہوگی کمپلیٹ ایس سر بھی ہم نے سارے لکھ لیے لائیویلٹی سائٹ بھی ہم نے ساری پوری کار لی ہے انٹرس وغیرہ ہر چیز آ گیا اب اس کا آنس نکال دیں کلوزنگ کیپٹل آنا جائیے اونار دو چھے سو پچیس چلیں جی چوبی سو جمع اکتیس دو سو جمع باون ہزار پھر ایٹی وان سکس ہنڈرڈ پھر انیس دو سو اکیس چھے سو یہ آ گیا دو لاکھ آٹھ ہزار دو لاکھ آٹھ ہزار اس میں سے آپ نے یہ چھے ہزار مائنس کرنا ہے ٹھارہ سو مائنس کرنا ہے ساٹھ ہزار مائنس کرنا ہے پینتالیس سو مائنس کرنا ہے دو لاکھ آٹھ ہزار مائنس چھے ہزار مائنس ٹھارہ سو مائنس ساٹھ ہزار انتالیس سو تو آنسر تو نہیں آرہا ہمارے چیک کر لیتی ایک دیفعہ دو دفعہ کیا آنسر برگل ٹھیک ہے تو میں نے نا گلتی سے دوسرے کو ایسے کا آنسر دیکھ لیا تھا ایک لاکھ پینتیزار ساٹھ سو اس کا یہ آنسر ہے ایک لاکھ پینتیزار ساٹھ سو یہ کلوزنگ کیپٹر لاؤ گیا آپ کو یہ کلوزنگ کیپٹر فائنڈ ہو گیا اس کے بعد اس سیٹ پہ ہم کر لیتے ہیں جی وہ کیا کہتے ہیں اسے پرافیٹ بھی آپ کو بتایا اس کے انٹرسٹ کی بڑھ کیوں گہ رہا نہیں ہے تو میرے حال سے اس کو مٹا آگے نا تو اس کی جگہ بھی گڑھتے ہیں تاکہ رامز کو بنا سکیں تو جی بچہ پرافیٹ لاز سٹیٹمنٹ بناتے ہیں اس کی سلیم پرافیٹ لاز سٹیٹمنٹ فار دی ایر ایڈی تھارٹی فر جسمبر ٹو ٹونٹی ٹو تو اس میں ہمارے پاس ساب سے پہلے آئے گا کلوزنگ کیپٹل ابھی ہم نے نگال تھا ایک لاکھ سنتی ہزار پینتی ہزار ایک لاکھ پینتی ہزار ساس ہوتا ہمارے پاس اس کے بعد ایڈ کریں گا ڈرائنگ ایڈ ڈرائنگ جو تھی وہ پچھلے پیج پہ دیکھیں اس نے کہا تھا ایک دو چوتھی لائنگ پہ ایڈ رپیز 3600 ایڈ ایڈ ایچ منت چھتی سو رپیہ ایک مینے لے گیا تو بارہ مینے کتنے ہو گئے چھتی سو کو بارہ سا ملٹی پینتی کرو آلیں چھتی سو ملٹی پینتی بارہ تو تو یہ بن گیا تین تالیس ہزار دو سو فورٹی تھری تھو ان دو ان دون کو پلاس کرنے ایک لگ پینتی زار سات سو تو یہ بن گیا ایک لاک اٹھتر ہزار نو سو اس کے بعد کیا کرنا جی اس کے بعد ایڈ لیس کریں گے فریش کیپٹل لیس فریش کیپٹل تو فریش کیپٹل ہمارے پاس ہے فردر کیپٹل آف وانڈنگ روپیز اٹھتیس ہزار ہے اٹھتیس ہزار ہمارے پاس فریش کیپٹل آگ ہے اس کو مائنس کر لیں یہ آئے گا ایک لاک اٹھتر ہزار نو سو مائنس اٹھتیس ہزار تو ادھر بن گیا ایک لاک چالیس ہزار نو سو اس کے بعد یہ ہمارے پاس آگیا اٹھتیس کیپٹل اٹھتیس کیپٹل لکھ لیں پھر اس میں سے لیس کریں گے آپ اپنی کیپٹل اٹھتیس 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 ایک لاکھ روپیہ ایک لاکھ یہاں سے مائنس کر دیں ایک لاکھ مائنس کریں گے پیسے چالیس اٹھتیس رہ دے گا اور اس کے بعد ایک چیز رہ گئی ہے لیس انٹرس ٹرون کیپٹل انٹرس ٹرون کیپٹل انٹرس ٹرون کیپٹل کیلئے ہمیں ورکنگ کرنی بڑھے گی تو ورکنگ کے لئے آپ نے کیا کرنا دیکھیں انٹرس ٹرون کیپٹل پیدا دیکھ لیں کتنا ہے چار انٹرس ٹرون کیپٹل ٹین پرس ٹرون جب لیا تھا ہمارے ٹرون پہلے آپ لکھیں اوپننگ کیپٹل ہمیشہ یہ اوپننگ کیپٹل بھی نکلتا اور فردر بھی نکلتا یہ یاد اکھنا آپ نے یہ ہمارے پاس آگے 38000 جو اوپننگ کیپٹل ہو گیا نہیں ایک لاکھ ایک لاکھ اوپننگ کیپٹل اور یہ دوسر 38000 جو اس کے اوپر اپنی انٹرس نکال کیونکہ تو ہمارے پاس سینڈ پہ نکلتا یہ پورا سال یو دو ہے ایک لاکھ روپیہ اور یہ نومی نے یو دو ہے اوپننگ کیپٹل ہمارے پاس ایک لاکھ روپیہ اس کا 10% لے لیں بعد سیدھا سیدھا پورے سال کا تو یہ 10 ہزار آجے گا فریش کیپٹل اس کو بر 10% اور 9 منت اس کو 9 آج کر لیں تو یہ ہمارے پاس نومی نگ اس کو بر انٹرس آجے گا 38000 ملٹیپلائ 10 ڈیوائیڈ سو ملٹیپلائ 9 ڈیوائیڈ 12 اٹھائیسو پچاس روپے تو ٹوٹل کتنا ہو گیا یہ ورکنگ آپ نے لازمی شوق کروانی ہے 10 ہزار جمع اٹھائیسو پچاس یہ بارہ ہز بارہ ہزار آرہ سو پچاس بارہ ہزار آرہ سو پچاس یہ ہم پہ آپ مائنس کر دیں یہ انٹرس ٹرون کیپٹل آپ لکھیں کہ چالیس نو سو مائنس بارہ آرہ سو پچاس اٹھائیس ہزار پچاس روپے چیک کر لیں آنسر اٹھائیس ہزار پچاس روپے برکل ٹھیک ہے اٹھائیس ہزار پچاس سو بی بک اس نے آنسر دیا ہے وہ ہمارے پاس اس کا نیٹ پرافٹ آگیا یہ کوئیس آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے کئی دفعہ پیپر میں آ چکا اس کے اندر تقریبا ہر چیز کور ہو جاتی ہے انٹرس ٹرون لون بھی آگیا آگیا اپنی کلوزی بھی ہم نے بنا لی تو بڑا ڈیس سا کوئیس سن ہے لیند بھی اس کی ٹھیک ہے تو آٹھ میں کوئیس سن دو ہے آپ اس کو 3 سٹار لگا لیں بلکہ 5 بھی لگا لیں تو جائز ہے 5 سٹار کوئیس سن آگیا آپ کا ٹھیک کریں آئیے دی آپ اس کا 9 کرتے ہیں پھ 10 کریں گے ویڈیو وائنڈ اپ کریں گے آ رہے ہیں question number 9 question number 9 جو ہے اس کا پروفارما ہوگا تیار کر دیا میں آئیے اس کو پڑھ دیں اور اس کو کر دیں سال question number 9 آپ سکرین بر نظر آرہ ہوگا ری شیٹ ایڈ فرس جنوری ٹو 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 واز اس پالوس یہ اس نے پہلی دے دیا ہے اور دیکھیں اوپنی کپٹل تو اس نے دے دیا ہو ہے یہ جو لکھا ہوا ہے یہ لائیبیلٹی سائیڈ پہ یہ کپٹل آگیا ہمارے پاس اس کے بعد نیچے جو کیش نے ایک ہزار ہے کیش ہر بینک داس ہزار سٹاک بارہ ہزار ڈیٹر نو ہزار دو سو فرنیچر تین ہزار اور کریٹر بارہ ہزار یہ کلوزنگ کا ڈیٹ ہے ایو دیو ڈیورنگ ڈیئر روپیز ایٹین تھوزن آوٹ 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 پہ کی نا اس نے موٹر کار لی بزنس کے لی ایس کا مطلب پہ ڈھار ہزار میں سے بارہ ہزار نکال دے پیچھے چھے ہزار ڈرائنگ بچی ہے اور بارہ ہزار ہمارے آوٹ آوٹ پر پریپیر نیسیسری سٹیٹمنٹ دو ڈیٹرمائن دی نیٹ پرافیٹ فار دی یئر آن آب شیٹ آز تھارٹی فر دسمبر ٹوزن 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 آفٹر میکنگ دی فالوی آجسمنٹ تو کیا کرنا اپنے پرافیٹ آس کون آنا ہے ایک نئی چیز آگیا باب کی سوال میں بیر پہلے کسی کویس میں اس میں پوچھ بیر ہم بنائیں اس کے بعد اس کی ورکنگ دیکھ لیں موٹر کار موٹر کار کی 10% آب بی ڈرس بی ڈرس میں سے چار سور بی آن مائنس کرنا ہے اور پھر آپ نی پر بی آن مائنس کرنی ہے دون ورکن ڈا ٹوزن میں سے چار سو مائنس کرنا ہے چار سو مائنس کرا کے جو آنسر آئے گا اس کا فائی پرسن لینے وہ بھی مائنس کرنا ہے دو دفعہ ورکنگ ہو نہیں ہے تو آئی ریس کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جی ہمارے پاس ہے کیش اے ان ہینڈ ایک ہزار پیا کیش ان ہینڈ ایک ہزار کیش ایڈ بینک کیش ایڈ بینک میں دا سہزار ہے اس کے بعد سٹاک سٹاک بارہ ہزار ہے پھر اس کے بعد ڈیٹرز ہیں ڈیٹرز ہمارے پاس ہے نو ہزار دو سو اس میں سے اس نے کہا جی بیر ڈیٹرز چار سوڑے ہیں لیس بیر ڈیٹرز کریں لیس بیر ڈیٹرز فور ہنڈر مائنس کر لیں زیرو زیرو اور یہ آگیا ہمارے پاس ایٹی ایٹ ہنڈرز اس کے بعد اس نے کہا پھر اس کی پرویشن بھی ہے لیس پرویشن اس میں سے آپ نے فائی پرسنڈ مائنس کرنا ہے یعنی کہ یہ نو ہزار دو سو مائنس چار سو کیا ہوا پھر اس کا فائی پرسن لینا ہے ایٹی ایٹ تھو ایٹی ایٹ ہنڈرز کا فائی پرسن لینا آپ نے ان کے ایٹی ایٹ ہنڈرز کو آپ نے ایسے فائی سے ملٹی بے کرونا ہے سو پر دیوائیڈ کرونا ہے یہ آئے گا چار سو چالیس چار سو چالیس اور مائنس کر دینا ہے مطلب کہ یہ جو بیٹ ڈیٹس ہوتے ہیں نا بیٹ ڈیٹس یہ ہر کاروبار میں ہوتے ہیں بیٹ ڈیٹس سے مراد گیا یہ ڈیٹر وہ پیسے ہیں جو ہم نے لوگوں سے لینے ہوتے ہیں تو بیٹ ڈیٹس کیا ہے کہ چار سو روپے ہمارا ڈوب گیا یہ ہمیں نہیں ملے اس کے بعد فائی پرسن اور چانس ہے اس میں سے کہ یہ بھی نہیں ملیں گے تو وہ چار سو چالیس پر یہ بھی چانس پر رکھ لیں کہ یہ بھی ہمیں نہیں ملیں گے اب آپ نے چار سو چالیس مائنس کر دینے ہمیں آٹھ ہزار آٹھ سو مائنس چار سو چالیس تو یہ بہنگ ہے آٹھ ہزار تین سو ساٹھ اس کے بعد آجیں آپ ڈیٹر کے بعد فرنیچر فرنیچر ہمارے پاس ہے تین ہزار کا اور اس کی بھی ڈیپریسیشن ہے لیس ڈیپریسیشن دو اس کی ڈیپریسیشن ہے ٹین پرسنٹ ہے اس کا تین سو مائنس کر دیں ایک زیرو کام کر دیتے ہیں جب ہم ٹین پرسنٹ لیتے ہیں نا کسی کا پھر موٹر کار اوپڑ ہی دیتی وہ بھی ایسٹ ہے اس کی بھی ڈیپریسیشن ہے موٹر کار اٹھارہ ہزار بے نکلوایا تھا بارہ ہزار کی موٹر کار ہرید لی اور بارہ ہزار جو ہے نا اس کے اوپر ڈیپریسیشن اس کی بھی مائنس کرنی ہے لیس ڈیپریسیشن اس کی بارہ سو نکل جائے گی یہ بن جائے گا ڈس ہزار آٹھ سو اس کے بعد کیا رہا ہے گئی سیڈ پر دیکھ لیں آپ کیشن اینڈ کیشن بینک سٹاک ڈیٹر فنیچر ٹھیک یہ چیزیں پوری ہو گئی ہیں اس سیڈ پر آپ آریں کریڈیٹر آئے گا کریڈیٹر کتنے ہیں بارہ ہزار بس یہ چیز آئے گی اور تو کچھ ہے نہیں اس میں اس کا ٹوٹل کرتے ہیں ٹوٹل کرنے کے بعد جب ہم اس کا کیا کرتے ہیں جی کلوزنگ ایک ہزار جمعہ دس ہزار جمعہ بارہ ہزار جمعہ آرہ ہزار تین سو ساٹھ جمعہ ستائیسو جمعہ دس ہزار آٹھ سو چوٹالیس ہزار آٹھ ساٹھ ہو گیا چوٹالیس ہزار آٹھ سو ساٹھ اس میں سے بارہ ہزار مائنس کر دیں باتیس ہزار آٹھ سو ساٹھ اس کا پہلا کلوزنگ کیپٹل چیک کر لیتے ہیں باتیس ہزار آٹھ سو ساٹھ جی ٹھیک ہے بلکل ایک کریٹ ہے کیپٹل آپ کا آگیا کلوزنگ باتیس ہزار آٹھ سو ساٹھ اس کا پہلا کرتے ہیں نیچے سے ادھر بھی باتیس ہزار آٹھ سو ساٹھ لیں گے اس کے بعد کیا کریں گے ہم ادھر آ رہے ہیں باتیس ہزار آٹھ سو ساٹھ اس کے بعد ایڈ ڈرائنگز کر دیں گے ڈرائنگز کتنی ہے اس کی آہ اٹھارہ ہزار ٹوٹل تھا دیکھیں ادھر کار لیتے ہیں بڑکن اٹھارہ ہزار اس میں تب بارہ ہزار رپیہ تو خودی ایس کا موٹرکار کے لیے پیچھے ہزار باتی گیا چھ ہزار آٹھ سو ساٹھ رپیہ ہوگئے اور اس سے اب لیس کریں گے فردہ کپٹل تو فردہ کپٹل تو کہیں پڑھا نہیں ہے اس وار میں فردہ کپٹل نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس بانیں گے اڈجسٹریٹ کپٹل اس کے بعد آپ پھر لیس کریں گے اوپننگ کپٹل اوپننگ کپٹل ہے کتنا چوبیس ہزار چوبیس ہزار مائنس کر لیں چوبیس ہزار مائنس کیا آٹھ ہزار آٹھ سو ساٹھ روپے اس کا پرافٹ آگیا نہیں دوبارہ کرتے ہیں اٹھتیس اٹھتیس ہزار آٹھ سو ساٹھ مائنس چوبیس ہزار چودہ ہزار آٹھ سو ساٹھ ٹھیک ہے چودہ ہزار آٹھ سو ساٹھ روپے آگیا اس کا چودہ ہزار آٹھ سو ساٹھ یہ نیٹ پرافٹ آگیا اب ایک نئے چیز آگیا اب دو نیکس آگے ہمارے پاس اس کو کرتے ہیں بیلنس چیٹ یہ کونسی بلا آئے اب ہاں جی تو بیلنس چیٹ رہ گئی ہے ایک منٹ میں آپ کی بیلنس چیٹ ابھی بننے لگی ہے دیکھنا ذرا آپ نے کیا کرنا ہے اس کو مٹانا یہاں سے بنی ہوئی ہے بیلنس چیٹ آپ کی یہ یہاں پہ بیلنس چیٹ لکھ دینا آپ نے ڈیر تو وہی رہنی ہے یہ ایسٹ آپ نے کوئی بھی چین نہیں کرنا سارے کا سارا یہی رہنا آپ کا اور ہونا کہ یہاں پہ یہاں پہ کھانا بس یہاں پہ تھوڑی سی چینجنگ کریں گے آپ لوگ چینجنگ کیا کرنی ہے آپ نے یہاں پر آپ لکھنا ہے کیپٹل ٹھیک ہے یہ تو بیلنس چیٹ ہوتی ہے نا اس میں کیپٹل کا پورا فہر نہ لگتا ہے یہاں پہ اوپنی کیپٹل آتا ہے ہمیشہ یاد اگنا آپ نے اوپنی کیپٹل آ گیا چوبیس دار ایڈ نیٹ پروفیٹ نیٹ پروفیٹ کٹنا ہے چودہ ہزار آٹھ سو ساٹھ روپے ہیں ان دونوں کو ایڈ کرنا ہے ان کے چوبیس چوبیس ہزار جمع چودہ ہزار آٹھ سو ساٹھ روپے تو یہ بان جاتا ہے اٹھتیس ہزار آٹھ سو ساٹھ روپے پھر آپ نے لیس کر دے نہیں ہے ڈرائنگ ڈرائنگ چھے ہزار مائنس چھے ہزار تو یہ بان گیا بتیس ہزار آٹھ سو ساٹھ روپے تو اس طرح یہ جب بھی بیلنس چیٹ آپ بنائیں گے اوپنی کیپٹل لکھیں گے یہاں پہ ایڈ نیٹ پروفیٹ کریں گے لیس درائنگ کریں گے تو یہ بیلنس چیٹ واری سائٹ آپ کی پڑی ہوگی اس میں بارہ ہزار جمع کریں گے آپ چوٹالیس ہزار آٹھ ساٹھ چوٹالیس ہزار آٹھ ساٹھ بیلنس چیٹ کی سوسیت یہ ہے کہ اس میں جو دونوں آنسر ہیں دونوں سائٹ کے جو آنسر ہیں وہ سیم آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس تین چیزیں بان گی سٹیٹمنٹ آپ پھر پہلے با ہم نے بنائی پھر یہ پرافیٹ لازٹ ٹیٹمنٹ بنائی ایدھر پرافیٹ لازٹ ٹیٹمنٹ آیا گا ٹھیک ہے یہ صحیح کار لے نا ایک اور اس ویڈیو میں وہ کریں گے اور ویڈیو کمپلیٹ ہوتے گی اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں تو یہ جی کوئیسٹن نمبر ٹین کرتے ہیں ڈیو کوئیسٹن نمبر ٹین ڈیو کوئیسٹن نمبر ٹین ہے اس میں ہم نے اوپننگ بھی بنانا ہے کلوزنگ بھی بنانا ہے اور پر آفیٹ لازٹ ٹیٹمنٹ بھی بنانی ہے اوپننگ میں نے بنا دیا کیونکہ اوپننگ میں آپ کو پتا ہے وہ جیسے دیا ہوتا ہے ویسے گا ویسے ہی بنانا ہوتا ہے اس میں کسی قسم کی ورکنگ نہیں ہوتی تو آئیے جی اس کو کوئیسٹن کا پڑھتے ہیں کوئیسٹن آپ کو سکرین پر بھی نظر آڑا ہوگا کوئیسٹن نمبر ہمارے پاس ہے جی اس کا ٹین کوئیسٹن ٹین کدھر گیا ہے جی آگے کوئیسٹن نمبر ٹین ہے ہمارے پاس اس میں لکھا ہوا ہے جی سگیر is not رائٹنگ his books properly جن کا اپنی book properly نہیں رکھا وہ from the following information prepare a statement showing profit or loss and statement of fair for the year 30th june 2022 اب اس کا جون پہ انڈور ہے تو اس کے پاس دیکھئے فرس جولائی دوہزار اکیس اس کا یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے اور تیس جون دوہزار بائیس ایک اکیس والا ہے ایک بائیس والا ہے اکیس والا جو ہوگا وہ اپننگ ہوگا اور بائیس والا جو ہے وہ closing میں ہوگا تو cash in and debtor credit stock will receivable bank overdraft motor van اور furniture credit اور bank overdraft جو دو چیزیں آپ کی credit شیئر پہ آ رہیں گی باقی ساری آپ کی debit شیئر پہ آئیں گی اور اس کی ورکنگ دیکھ لیتے ہیں آگے جی ڈرائنگز روپیز 9600 یہ ڈرائنگ آپ کی آئیں گی depreciate furniture 10% furniture 10% منس کر لینا رائٹ آپ روپیز 1600 motor van motor van میں سے آپ نے 1600 منس کرنا ہے provide 2000 as bad debts 2000 bad debts debtor میں سے منس کرنا ہے and 5% as reserve on debtor اور debtor میں سے ہی پھر پانچ ور منس کرنا ہے پہلے آپ نے 2000 منس کرنا ہے جو answer آئے گا اس کا پھر 5% لے کے منس کرنا ہے double working کرنی ہے جس طرح آپ نے پچھلے question میں کی تھی provide reserve of 2200 on bill receivable bill receivable میں سے بھی 32 reserve بنا دینا ہے یہ بھی پیسے ہو سکتا ہمیں نہ ملے تو یہ ہمارے پاس working دیکھیں ہمارے پاس 300 آگیا سیم کوئی چینجنگ نہیں کرنے گیا ڈیٹر آگے 45000 600 اور اس کے بعد کرائیٹر آگیا یہ 64400 اس کے بعد سٹوک آگیا 66 66 600 800 بیلر سی اول آگے 61 600 اس کے بعد موٹر وین آگئی ہمارے پاس 64 اور فرنیچر آگیا 6800 800 اور بینک آگیا یہ 81 600 دو چیز آگیا اس کا ٹوٹل گیا یہ ایک لاکھ نوی ہزار چار سو ہوگیا ایک لاکھ نوی ہزار چار سو میں سے یہ کرائیٹر کو اور بینک آگیا مائنس کر دیا مائنس کرنے کے بعد 64 400 ہمارے پاس اوپنی کیپٹل آگیا اب آئیے جی کلوزنگ کپٹل بناتے ہیں کلوزنگ کپٹل کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ایسر ساڑے لکھنے ہیں پہلے ورکنگ ساہ ساتھ کرنی ہے اس میں جتنے بھی ورکنگ ہوگی وہ ہماری ہوگی کلوزنگ میں ہمارے پاس ہے 5600 ڈیٹر آگیا تو ڈیٹر کی ورکنگ گے ڈیٹر لکھیں گے آپ اندر اس کا یہ 42800 اس میں سے پہلے آپ لیس کریں گے بی ڈیٹر ہمارے پاس ہیں 2000 2000 آپ مائنس کر دیں یہ 40 800 رہ گیا پھر اس کی پروی پروی این اس نے کہہ دی اس میں سے پانچ فیسد اور چانس ہی کہ نہیں ملیں گے پیسے تو آپ نے کیا کر نا چالیس آٹھ سو میں سے مائنس کرنا ہے 5 پرسنٹ اس کو فائی آور ہنڈر سے پہلے ملٹی بی کروال لیں تو یہ 20 چالیس آ جائے گا 20 دو دار چالیس آ گیا اس کو اس میں سے مائنس کر دیں چالیس آٹ سو مائنس بیس چالیس تو یہ بن جائے گا اٹھتی ہزار سات سو ساٹ روپے اس کے بعد کیا کریں گے آپ اس کے بعد لکھیں گے کریڈیٹر کریڈیٹر اس سائٹ پہ آئے گا کریڈیٹر آئے گا ہمارے پاس کتنے جی چپن ہزار آٹھ سو اس کے بعد اس کو بھی رہن دیں سٹاک بھی آ سٹاک لکھ لیں سٹاک کی ویلیو ہمارے پاس ہے چہتر ہزار آٹھ سو چہتر ہزار آٹھ سو دوسری لائن والا ڈیٹا لکھ رہے ہیں ہم ٹھیک ہے گلتی سے پہلی ورانی لکھنا اس کے بعد آگیا جی بیل ریسیویبل بیل ریسیویبل ہمارے پاس 57,600 بیل ریسیویبل بیل ریسیویبل ہمارے پاس ہے 57,600 57,600 اور اس میں سے آپ نے لیس کرنا ڈیزرو ریسیویبل کتنے پیسے تھے ہمارے پاس اس نے کہا ہاتھ کار حجی پروائیڈ لاس پی پروائیڈ ریسیویبل ریسیویبل 32,000 اور بیل ریسیویبل 32,000 یہاں سے مائنس کریں گے 600 مائنس 200 نکال دے چار سو رہا گیا سوری اس کے بعد ہمارے پاس آگیا جی بیل سیویبل کے بعد بینک آور ڈرافٹ بینک آور ڈرافٹ کریڈ ہوتا ہے بینک آور ڈرافٹ کے جو پیسے ہیں 78,400 آگیا اور اس کے بعد موٹر وین موٹر وین 64 اس کی ڈیپریزیشن ہے ڈیپریزیشن 10% ہنٹ فنیچر ہنے 1600 موٹر وین میں سے مائنس کرنا ہے 1600 موٹر وین سے مائنس کر لیں لیس رائٹ آف ان کے اتنے بیسے اس کی ویلیو کام ہو گئی ہے ڈیپریزی یہ ہوگی نا ایک صاحب کی 84 100 مائنس 1600 یہ 6800 آگیا اس کا لاز پہ جی فنیچر رہا گیا فنیچر فنیچر کے پیسے ہیں مارے پاس 6800 اور اس کا 10 پرسن لینا لیس ڈیپریزی شارف ہم لکھ رہوں 10 پرسن لینا ایک زیرو کام کر دیتے ہم 680 ہو جے گا تو 6800 میں سے 680 مائنس کر دیں تو یہ بان دے گا 6120 روپے لیں بچو یہ ہمارے پاس گریپ بن ہر چیز پوری ہو گئی ہے اب اس کا ٹوٹل کرتے ہیں ٹوٹل کرنے بعد ہم اس کا نکالتے ہیں آنسر 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 آنا چاہیے opening تو صحیح ہے closing 512 ہونا چاہیے جی 5600 plus 38 760 plus 74 800 plus 54 400 plus 6800 plus 61220 تو یہ آگیا 186 480 186 480 اس میں سے آپ 56 800 اور 78 400 مائنس کر دیں برکل ٹھیک آیا ہے 51 200 280 101 280 ہمارے پاس آگیا capital 1 200 280 یہ بچو جی ہمارے پاس آگیا closing capital opening بھی آگیا closing بھی آگیا اب ہم loss پہ اس کی بنائیں گے profit and loss statement اور ہمارا جو ہے یہ question پڑھا جائے گا تو میں پہلے اس کو ready کر لوں پھر آگے کرواتے ہیں آپ کو جی بچو آئی اپ کرتی ہیں اس کی profit and loss statement تو profit and loss statement کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے پہلے closing capital لکھنا ہے closing capital ہم نے بھی find کیا یہ 51,280 51,280 اس کے بعد add drawings کرنی ہے drawings ہمارے پاس ہیں 9,600 یہ ہمارے پاس drawing آگیا اس میں آپ جمع کر لیں 51,280 جمع 9,600 تو یہ بن گیا 60,880 اوکے جی اور اس میں further capital اس سوال میں بھی نہیں ہے بس opening minus یہ فلال آپ اس کو لکھ لیں یہ adjusted capital ہمارے پاس اس کے بعد یہاں پر آپ minus کر لیں less opening capital opening capital تھا ہمارا اس میں دیکھا ہوگا ہے 46,400 answer میں تھا یہ 40,400 اس میں 64,400 minus کر دیں اور 14,400 c بالکل accurate answer ہے لیں جی یہ آگیا ہمارے پاس net profit لیں بچوں آپ کا جو ہے نا آپ کو میں نے دس سوال کروا دی دس سوال یہ وہ آپ کو قرائے ہیں جو انتہائی important ہے یعنی کہ دس میں سے آگ پیپر میں question آئی جاتا ہے کوئی ایسا question نہیں ہوگا جو ان دس میں سے نہ آئے کو اس کے نوٹس بھی ہونے ہوئے ہیں وہ نوٹس بھی ہمیں ساتھ ساتھ ویڈیو میں شیئر کروں گا تو اب اس کی ایڈیٹیم گارہ کرنی ہے تو شام تک یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے بچو اس کو شیئر کریں زیادہ زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں اس کا بیل آئیکن آن رکھیں تاکہ نیکس جتنے بھی چیپٹر ہے نا آپ کی انشاءاللہ سارے چیپٹر کی ویڈیو ملے گی تو ٹھیک ہے جی بچو اوکے جی اللہ حافظ